شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم تقاریر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں شیخ محترم استاذ الاساتذہ شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کا تعریف کر دینا مناسب سمجھتا ہوں محترم حضرین شیخ محتاج تعریف نہیں ہے ہم سب شیخ کو اچھی طرح جانتے ہیں بلکہ یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سارا ہندوستان شیخ کو جانتا ہے اور شیخ کے بہت سارے علمی رفائی قدمات ہیں شیخ عمر آباد سے پڑھنے کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینے میں کلیت الدعوہ اور کلیت الشریعہ یہ دونوں میں تعلیم حاصل کیے ہیں شاید ایسا موقع کسی کو ملا ہو ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ شیخ محترم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور میں پھر عدباً شیخ کو دعوت دیتا ہوں استاذ الاساتذہ انیس الرحمن اعظمی عمر مدنی حفظہ اللہ جن کا انوان ہوگا دعوت دین علاج ہے ملک بگڑتے حالات کا آئیں تخریر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسول الكریم اما بعد يقول سبحانه و تعالی في محکم تنزیل كنتم خیر امت اخریتت للناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنكر و تؤمنون باللہ محترم علماء اکرام حاضرین مجلس اور خواتین اسلام دعوی دعوت دو ہوتی ہے یہ کھانے کے دعوت یہاں وہ نہیں مقصود ہے کھانے پینے کے دعوت نہیں ہے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بھولانا اس کو کہتے ہیں دعوت ہمارا موضوع ہے ملک مشکلات کا حل دعوت دین میں ہے میں اس کو یوں کہوں کہ مسلمانوں کی مشکلات کا حل دعوت دین میں ہے تو زیادہ مناسب ہوگا ملک کے حالہ تو بھگڑتے سودھرتے رہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے اندر کچھ ایسا بھگاڑ آیا ہے کہ ساب دین کے نام سے کوئی کام باقی نہیں رہ گیا تو دعوت دین مسلمانوں کے بھگاڑ کا اصلی سبب ہے نہیں اس کے مطابق تم کو زندگی گزارنا ہے میں تمہارے لئے دین کا انتظام کروں گا جو بھی اس پر عمل کریں گے ان کو رنج فکر نہیں ہو گئے تو اللہ نے ایک دستور بنا کے بھیجا اور اس دستور کو یاد دلانے کے لئے انبیاء اکرام تشریف لائے کتنے انبیاء اکرام تشریف لائے یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تنبیاء اکرام تشریف لائے اس طرح بتایا جاتا ہے واللہ عالم بہرال یہ سلسلہ جالی رہا پھر اس کے بعد آخری نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے کون کریں گے یہ کام اللہ کے رسول تو دنیا سے چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری کس کو دی علماء کو دی علماء ورثت الانبیاء علماء نبی کے وارث ہیں یہ حدیث میں آیا ہے تو اللہ کے رسول نے علماء کو دعوت و تبلیغ کا ذمہ دار بنایا ہے دعوت و تبلیغ انفرادی ہے استماعی بھی ہے انفرادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی حاکم ہے اس کے رعایہ کے تعلق سے پوچھا جائے گا شوہر سے پوچھا جائے گا کہ تم بیوی بچوں کا خیال کیے بیوی سے پوچھا جائے گا تمہارے شوہر کی مال کی تم نے حفاظت کی اس طرح یہ انفرادی ہے ایک ایک سے سوال ہوگا تو یہ بھی ایک چیز ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من رعا مینکم منکرن فلیغیر ہو بیدیہی فا اللم یستطے فبلیشانہی فا اللم یستطے فبقلبہی وذالک اوغافل ایمان ہمیں سہری ایک ذمہ دار ہے جس کو سمجھ جا کے اقل آگئی دس بارہ پندرہ سال کا ہو گیا چھوٹا بچہ ہو بڑا آدمی ہو مہ باپ ہو بھائی ہو کوئی بھی ہو ان کو ایک ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ کیا ذمہ داری ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہیں کا کوئی بھی آدمی کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے طاقت سے روکے اس کو یہ اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے وسائل نہیں ہیں کیا کریں گے زبان سے سمجھاؤ زبان سے سمجھاؤ بولو اُتھی بھی طاقت نہیں ہے دل سے برا جانو آپ ہم کو اُلٹ کے دیکھیں اگر تم نے کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے ساتھ مندر ہو ابھی آپ نے سنانا ہے بری لوگوں کے صحبت سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے تو برا آدمی ہے اس سے تعلق مت رکھو یہ آخری درجہ ہم نے اللہ کے رسول نے بتایا ہم اس کو پہلا رکھ لیتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھیں برائی کر رہے ہیں باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے دوست ہے اس سے ہم کا کیا بھی تعلق نے ہمارا یہ دل سے برا جانے کہ صاحب یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے دیندار نہیں ہے ہم کو بگاڑ دے گا اس سے تعلق ختم کر لیے اور اس کے بعد سمجھانے کے باری آتی ہے اس کو بولے سمجھائے سب کچھ کرے پھر بھی نہیں مانتا ہے طاقت کا استعمال کرنا ہے جی طاقت کا استعمال کیسے کریں گے اس کی دو صورتیں ہیں باپ کو خود اپنے بیٹے پر اختیار ہے نماز نہیں پڑتا ہے مار کے نماز پڑھائیں گے برا کام ہے نا نماز چھوڑنا گناہ کا کام ہے نا ماریں گے جی مار کے نماز پڑھائیں گے باپ کو طاقت ہے ماں کو طاقت ہے اپنی بیٹی بیٹے کو مار سکتے ہیں نا اس طاقت کا استعمال کریں دوسری صورت یہ ہے ایک ایسی سوسائٹی بنائی جائے وہ ہمارے لئے بڑی طاقت ہو کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو اس کو ہم محلے والے بائی کٹ کریں گے اسے بات بھی نہیں کریں گے ایسی یہ ساری زمیداریاں ہمارے اوپر آئید ہوتی ہیں نبی کریم نے فرمایا نا تمہارے بچے جب سات سال کے ہو جائیں نماز پڑھاؤ جی کتنے ماں باپ نماز پڑھاتے ہوں گے اپنے بچوں کو جو سات سال کے ہو گئے سوچ کر دیکھئے دراصل اللہ کے یہاں ہم کو جواب دینا ہے یہ ہمارے اندر احساس نہیں ہے یہ شعور نہیں ہے ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے کون آدمی سوچتا ہوگا کہ میرا بچہ ہے نماز نہیں پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا بچے سے نماز پڑھنے بولے کیا کون سوچتا ہے اس کے زمانے میں آخرت کی جواب دہی کا احساس ختم ہو گیا آخرت ہی کا تصور ہمارے ذہن سے ختم ہو گیا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دس سال کے ہو جائیں تمہارے بچے بچیاں ان کو نماز چھوڑنے پر مارو دس سال کے ہو جائیں تو مار کر ان کو نماز پڑھاؤ ہمیں سے کون ہوں گے جنہوں نے اپنے بچے کو نماز چھوڑنے کو جیسے مارا ہوگا اللہ اکبر اللہ کو معلوم کون لوگ ہوں گے ہم نہیں کہہ سکتے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تمہارے بچوں کا بچیوں کا بستر الگ کر دو سب بچے بچیاں ایک ساتھ نہیں سونا ایک کمرے میں بچے سوئنگے اور ایک کمرے میں بچیاں سوئنگی یہ کھی کمرہ ہے تو بیچ میں پردہ لگا دیں گے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بچوں کو مار کر تم اس کے اسلا کرو تو یہ کہا میں نے ان فرادی اسلا مار رعا منکم منکرن تم میں سے کوئی بھی آدمی برائی دیکھے تو اس کو روکے اس سے بڑی ایک ذمہ داری ہم کو اللہ تعالی نے دی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے علماء کو انبیاء کے وارث بنایا ہے اب کون ہے قیامت تک علماء ہیں علماء ہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ صاحب لوگوں کی رہنمائی کریں دعوت دیں اسلام کی طرف بلائیں اس کا کام ہمارا ہے اللہ نے ہم کو جو ڈیوٹی دے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَإِمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تم میں سے ایک ٹیم ہونی چاہیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو دعوت دے یہ جو یومن گائیڈنس ہے نا یہ سارے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے یہ یہاں کے لوگ اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کے راست پر لائیں ان کو سمجھائیں بتائیں ملک کے حالات کتنے بھی خلاف ہوں کیسے بھی ہوں لیکن دعوت کا کام کبھی نہیں چھوڑتے دعوت کا کام چھوڑنے کی وجہ سے ہم لوگ مصیبت میں ہیں پریشانیوں میں ہیں ساری دنیا کے اندر سب سے زلیل کون ہیں مسلمان ہیں ہمارے ملکوں میں یک ہی نہیں ہے ساری جگہ جو بھی دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں وہ زلیل ہیں خار ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے بہت افسوس کی بات ہے نا ہمارے ملکوں میں ہو یا دوسرے ملکوں میں بھی ہو دعوت کا کام چھوڑنے سے مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو زلیل کرتا ہے تو دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے یہ امت یہ قوم دعویٰ کے کام کے لئے فارغ ہو جانا چاہیے فارغ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے دن رات وہی کرتے رہے گا لیکن اس کا جو کام بھی ڈیوٹی ہے زیادہ وقت اس میں دے گا لوگوں کو دعوت دے گا بھلائے گا سمجھائے گا بتائے گا ان کے لئے کتابیں چھاپے گا کتابیں تقسیم کرے گا سارے کام کرے گا تو یہ جو اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو تم کو لوگوں کی بھلائی کے لئے رکھا گیا ہے پیدا کیا گیا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ پہلے دعوت کو اللہ نے ذکر کیا بعد میں ایمان کو ذکر کیا حالانکہ ایمان کے بعد ہی دعوت کا کام شروع ہوتا ہے اس کی اہمیت کے اللہ تعالی نے یہ اہمیت دی تو لہٰذا دعوت کا کام اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر کتنی بڑی مصیبتیں آئیں گی زلت اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اللہ کے قسم جی تم کو نیکی کا حکم دینا چاہیے برائی سے روکنا چاہیے اس کے اندر نیکی کا حکم دینا چاہیے توہید کی طرف بلانا چاہیے اسلام کی خوبیاں بیان کرنا چاہیے اور مورائی سے روکنا شرک سے روکنا ہے درگا سے روکنا ہے فلان سے روکنا ہے یہ ساری چیزیں تم کروگے اللہ کا رسول فرماتے ہیں اگر نہیں کروگے یہ کام نہیں کروگے تو اللہ کا رسول کیا فرماتے ہیں اللہ تم کو عذاب میں مبتلا کرے گا تم پر ایسی مشکل پریشانی زلط رسوائی مسلط کرے گا تم اس کے بعد بہت دعا کروگے اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا کتنی واضح حدیث ہے کتنی کلیر کٹ حدیث ہے اگر ہم نے دعویٰ کا کام چھوڑ دیا تو ہماری مسیبتیں پریشانیاں ہوں گی اور اس کے بعد دعا کریں گے ٹائم چلا گیا جو ٹائم تھا دیا گیا تھا وہ یہ ٹائم تھا کہ تم دعا کا کام کرو اگر کرتے پھر اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو مشکلیں سے پریشانیوں سے بچاتا لیکن تم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر سخت عذاب ناصل کر دیا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آج اس کی سخت ضرورت ہے آج کل عربی مداری سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ فارغ ہوتے جی یہ ایک سال میں ہندوستان کے اندر عربی مدارسوں سے فارغ ہونے والے کتنے علماء ہوں گے چالی سے پچاس ہزار علماء ہوں گے چالی سے پچاس ہزار علماء ہوں گے لیکن تعلیم کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے دائی کتے پیدا ہوتے ہیں ان میں دائی برائے نام پیدا ہوتے ہیں ہمارا کام ہم نے یہ سمجھ لیا علماء کا جمعہ کا خطبہ دے دیئے ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی نہیں ذمہ داری آپ کی پوری نہیں ہوئی آپ کو تو اور بہت ساری محنت کرنی ہے بہت سارے کام کرنے ہیں تاکہ آپ اللہ کے سامنے جواب دے سکیں قیامت کے دن اللہ میں نے تیرے بندوں کو تیرے دین کی طرف دعوت دی ان کو بلایا ان کی اصلاح کیا یہ سب آپ کہیں گے دعوت کا کام سب سے مشکل کام ہے اسی لئے اللہ تعالی نے انبیاء کو مقرر کیا کتنی ہمت اللہ پر کتنا بھروسہ کتنی تکلیفیں ان کو دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جتنی تکلیف دی گئی دعوت میں شاید ہی کسی کو دی گئی ہوگی اور جتنا مجھے دھرایا گیا شاید ہی کسی کو اتنا دھرایا کا ہوگا انبیاء اکرام کو اللہ نے دعوت کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھئے کتنی پریشانیاں کتنی تکلیفیں کیا کیا کیے فیرون تو ان کو قتل بھی کرنا چاہتا تھا اور کہتا تھا موسیٰ جھوٹا ہے تم ایک منارہ بناو میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ ہے کے نہیں ہے اور کہا تو جو ہے وہ جادو گھر ہے تو کیا کیا بولا فیرون اور جو لوگ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرون نے ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تم سب کو میں سولی پر چڑھاؤں گا کہا کرو ہم کو تو کوئی فکر نہیں ابھی چند منٹ پہلے وہ لوگ فیرون سے پوچھ رہتے ہیں ہم اگر اسلام قبول دیتری بات مان لیے کامیاب ہو گئے جادو میں موسیٰ کو ہرا دیے ہم کو کیا ملے گا کہا کہ صاحب تم میرے درباری بن جاؤ گے میں تم کو سب کچھ دوں گا یہ خواہش لے کے آئے ابھی آدھا یہ گھنٹہ بھی نہیں گزرا کہ فورا جو بدل گئے کہا فیرون سے تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے سولی پر چڑھانا چاہتا ہے تو کڑا لا زیر ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ہم کو دیا شہادت نصیب ہوگی تو دعویٰ کا کام بہت مشکل کام ہے انبیاء اکرام کو اللہ نے اس کے لئے مقرر کیا اور انبیاء اکرام کے بعد ہمارے رسول کے بعد ہم کو اس کام کے لئے مقرر کیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم لوگ ڈر گئے جی ہم لوگ ہمت ہار گئے ہم لوگ جو ہے اس کو بہت پریشانی کا کام سمجھ گئے ہم کو جو ہے اسے دور کر دیا گیا کیا ہم لوگ قیامت میں پوچھے نہیں جائیں گے پوچھے جائیں گے دعوت کا کام دینا ہمارا مقصد ہے اس کا مقصد تخلیق تم کو کس لئے پیدا کیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے جنوں کو انسانوں کو میری عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جنوں کا حال تو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن انسانوں کا حال ہم جانتے ہیں نا کہ صاحب ہم اللہ کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے کے لئے ہر ایک کو اللہ نے مقرر کیا ہے جیسے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا مہا باپ ہیں جی قیامت میں اللہ نہیں پوچھے گیا کہ ان سے تمہارے بیٹے کی تربیت کیے اور تمہارے بیٹے کی جی اسلاح کیے پوچھے گا نا یہ کام ہوتا ہے اسلاح اور یہ کام ہوتا ہے دعوت دعوت تو غیر مسلموں کو دی جاتی ہے اور اسلاح کا کام ہوتا ہے اپنے بچوں کو مسلمانوں کی اسلاح جیسے جمعہ کے خدبے میں اسلاح کا کام بتاتے ہیں قدر کرو فلان کرو یہ کرو روزہ رکھو کوئی بھی اس طرح اسلاح کا کام ہوتا ہے تو جمعہ کے خدبے میں اسلاح کا کام ہوتا ہے اور دعوت کا کام غیر مسلم جو بھی ہوتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا عجر سواب ہے وہ کام بھی ہمارے زن میں ہے ابھی آپ نے سنا نا حضرت علی کو جھنڈہ دیتے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا لائیں یہدی اللہ بکا رجلن خیر اللہ کا من حمر النام علی جاؤ جاکہ ان یہودیوں کو سمجھاؤ کہ اللہ نے پانچ وقتی نماز فرض کی فلان کیا ہے فلان کیا ہے یہ ایک آدمی کی ہدایت ہو گئی تو بہترین جو دولت ہے یہ عربوں کے اندر وہ حمر النام سرخ اونٹ سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت ہوتی تھی کہا ہزار اونٹوں سے بہتر عجیم یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم کو ثواب کی امید نہیں ہے یہ مطلب یہ ہے ہم سوچتے نہیں یہ ایک آدمی کو ہدایت ہو گیا ہمارے ذریعے کتنا بڑا ثواب ملے گا اس کی ہدایت سے ہم کو جنت ملے گی اور جہنم سے نجات ملے گی آخرت کا تصور ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گیا اللہ ہم کو پوچھے گا کیا اس کے متعلق ہم سوچتے بھی نہیں ہیں تو میں کہہ رہا تھا دعوت کا کام بڑا مشکل کام ہے کتنی کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں سب برداشت کرنا پڑتا ہے توحید خبول کرنے کے بعد جو بھی ہم کو تکلیفیں پریشانیاں ہوتی ہیں اس پر ثابت خدم رہنا ہے تاکہ ہم کو دیکھ کر دوسرے کے اندر بھی ہمت آئے کہ صاحب دیکھو فلان آدمی کو ایسا تکلیف دے مر گئے دین نہیں چھوڑے جیسا کہ فیرون کے لوگوں نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگوں کو تکلیف دی گئی جی بہت لوگوں کو تکلیف دی گئی ابھی آپ نے حضرت خبابی بن عرد رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی تھے ان کے متعلق آپ نے سنا کہ حضرت عمر نے کہا بھئی آپ ذرا اپنا واقعہ سنائیے اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ کو کیسے کیسے تکلیف ہوتی تھی تو انہوں نے کہا نہیں اس کی کیا ضرورت ہے نہیں ہم کو سبخ ملے گا نا تو کپڑا ہٹا کے بتائے بہت سارے جگہوں میں گوشتی نیخالی ہڈی تھی کیسی پرداشت کرتے ہوں گے جی کہا کہ کافر مجھے مکہ کی زمین میں لٹھاتے تھے کوئی لٹھاتے تھے اور اس پر مجھے لٹھاتے تھے اور کوئی بڑا آدمی میرے سینے اوپر کھڑے ہو جاتا تاکہ میں کروٹ نہ بدلوں جلتے جلتے میری چربی بھی خون سے وہ کوئی لٹھ جاتا تھا ایسی تکلیف جی کبھی کسی کے پیٹ میں پیٹ میں اس طرح کا زخم ہو جائے کبھی بھرتا نہیں ہو ہمیشہ مرنے تک ایسی رہتا خون رشتے رہتا کتنی خجلی ہوتی کتنی تکلیف ہوتی حضرت خبابی بنارد کو یہ سب تکلیف دی گئی حضرت مرد دیکھے آنک کی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے ایسی تکلیف تو ہم کو نہیں نہ دی گئی ایسی تکلیف تو ہم کو نہیں دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگائے اللہ کے رسول بیٹھے تھے حضرت خبابی بنارد جو صحابی ہیں آ کر بولے اللہ کے رسول یہ کافر ہم کو کتنا پریشان کرتے ہیں کتنا ستاتے ہیں کتنی تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول آپ ان کے لئے بددعا نہیں کریں گے کیا اللہ کے رسول ہمارے لئے دعا نہیں کریں گے اللہ کے رسول سنبھل کے بیٹھ گئے کہا رہے اتنے جلدی ہار گئے تھک گئے ڈر گئے آرے تم سے پہلے جو لوگ قومیں گزری ہیں ان کے نبیوں کو آرہ سے چیر دیا گیا مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام خبول کرنے کی وجہ سے اللہ اکبر آرہ سے چیر دیا گیا دو ٹکڑے ہو گئے اسلام کو نہیں چھوڑے جی ثابت خدم رہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو جی ویسے ہی قتل کریں ان کے بیٹھے حضرت یہی علیہ السلام کو بھی قتل کر دیے یہودی یہودی یہکہ دل میں کتنے نبیوں کو قتل کر دلتے تھے لیکن انبیاء اکرام ثابت خدم رہے اور ان کے ماننے والے بھی ثابت خدم رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگوں کو اسے کیا گیا ان کے گوشت کو جیسے کنگی سے لوہے کی کنگی سے کھرشتے نا جیسے ہم لوگ بولتے نا چٹنی بولتے نا عام کے دنوں میں وہی سے ان کا گوشت چھل دیئے کوئی بھی ان کے دین سے نہیں ہٹا یہ سب جو ہے دین کے لئے دین کے لئے ہمارے لئے نظیر ہیں حضرت خباب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمایا لہذا ہم کو چاہیے کہ سب ہم اس کی کام کو انجام دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہودیوں کو بھی اللہ نے حکم دیاتا ہے ان کے علماء کو یہودیوں کے علماء کو اللہ نے حکم دیاتا دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کے لئے لوگوں کو دین کی باتیں توحید کی طرف بلانے کے لئے لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا جیسا کہ آج کا اللہ ہم لوگ بھی دین کا کام برائے نام کرتے ہیں پتانی ہماری نیت کتنی خالص ہے اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص نصیب فرمائے تو یہ لوگ نہیں کیے نا اللہ کے نبیوں نے ان کے لئے بدعا کی لعین الذینہ کفرو مبنی اسرائیلا اللہ لسانی دعوت اور عیس ابنی مریم ذالک بما سو وکانو یا تدون کیوں اللہ نے نبیوں نے ان پر لانت کی بدعا کی نبی تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ بھی تو ہری اک کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں لیکن نبیوں نے دعوت علیہ السلام نے بھی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بدعا کی ان کے لئے کہ سب جہنم میں جائیں لوگ کیوں اس لئے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا فریضہ چھوڑ دیا اور گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے یہ اللہ تعالی نے ہم کو بتایا اسی طرح اللہ تعالی نے فرماتے ہیں دعوت اور تبلیغ کے کام کو چھوڑنے کا کیا نتیجہ ہوگا بہت ساری خرابیاں ہوگی جی تو انبیاء اکلام کو علماء اکلام کو اللہ نے نبیوں کے وارث بنایا نبی کو دعوت کا کام چھوڑنے سے بے دینی پھیل جائے گی زمین میں بے دینی پھیلے گی جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے تخریروں میں آپ نے سنا نوجوانوں کی گمراہیاں کیسے کیسے ہوتی ہیں اس زمانے میں ان کے لئے کیا کیا گمراہیاں ہیں بے دینی کتنی ہے جی یعنی نماز پانچ وقت کی فرض ہے ہمارے اوپر پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے سو میں کتنے ہوں گے پانچ ہوں گے یا چار ہوں گے چار ہوں گے یا پانچ ہوں گے پانچ وقت جمعے کو پڑھنے والے سو میں اسی ہوں گے نوے ہوں گے کیا کتی بڑی برائی ہے جی جس معاشرے کے اندر نمازی نہ ہو وہ معاشرہ اللہ کے عذاب کا مستعق ہے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر دے گا برائی کو دیکھے تو مٹانے کی کوشش کرنا بھائی حقیق اندر ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فریشتوں سے کہا فلان بستی کو پوری طرح تباہ و برباد کر دو تباہ و برباد کر دو فلان بستی کو فریشتوں نے کہا اللہ اس بستی کے اندر بڑا نیک آدمی ہے یہ ایک منٹ بھی تیری نا فرمانے نہیں کیا گناہ نہیں کیا کہا پوری بستی کو اسی کو پر پلٹو سب سے نیک آدمی بستی کا سب سے اچھا آدمی کیوں کہا کہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا کسی گناہ کو دیکھ کر اس نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا اس کے چہرہ کا رنگ بدلا نہیں ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں برائی کرتے ہوئے چہرہ کا رنگ بدل جاتا ہے یا تو شرم کی وجہ سے یا یا کہ تکلیف کی وجہ سے وہ آدمی ایسا عبادت عبادت کرتا ہے لیکن کسی گناہ کے کام کو دیکھ کر کبھی اس کو تکلیف نہیں ہوئی خود بڑا ہی عبادت کرتا تھا اسی پر پہلے اس بستی کو اس کے سر پر اوپر ڈالو کتنی بڑی بات ہے جی تو آج ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ عذاب کہ ہم بھی مستقیق ہیں جی اگر اللہ نہ بچائے اللہ کے رسول نے دعا کی یا اللہ میری امت کو ہلاک مت کر میری امت خیامت تک باقی رہے ورنہ تو جیسے پہلے کتنی امت ہیں سب ختم ہو گئی نا آدھ کی امت ہے سمود کی امت ہے یہ سب ختم ہو گئے لیکن ویسے عذاب اللہ تعالیٰ ہم پر نازل نہیں کرے گا نبی نے دعا کی ہم بچے ہوئے ہیں تو کتنی خرابیاں ہیں معاشرہ اگدم خراب ہو جائے گا اور ہر ایک مسلمان دعائی ہونا چاہیے جیسے کہ میں نے کہا مر رآ منکم منکرن ہونا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیوں کام نہیں کرتی ہے ہم لوگ جو دعوت بھی دیتے ہیں جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں یا دوسری دعوت بھی دیتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے جی اخلاص نہیں ہے اللہ کے واسطے یہ کام کرنا محنت ہو تکلیف ہو پریشانی ہو بارش ہو کہیں بھی ہو جی اللہ کے واسطے کام نہیں کرتے ہیں دنیا طلبی کے واسطے شہرت کے واسطے لوگوں کو بتانے کے واسطے کولو کا بیل بولتے ہیں نا پرانے زمانے میں تیل نکالا جاتا تھا کولو کے بیل کے زریعے بہت سارے بیج ڈال کے اس کے اندر کوئی بڑا ڈنڈا ڈال دیا جاتا موٹا کولو کا بیل پھرتے رہتا تھا وہ کام شروع کرتا وہیں رہتا تھا تو ویسا یہ بھی آدمی گھومتا رہے گا اس کے آنٹیں پوری باہرہ کر رہے ہیں لوگ سب جمع ہو جائیں گے کہ رہے تو تو اتنا نیک آدمی تھا اچھا آدمی تھا ہم کو بلاتا تھا سمجھاتا تھا کیا ہوا تیرے ساتھ کیوں تجھے سزا دی جارہی ہے ہاں جی میں تم کو نیکی کے کام بتاتا تھا نہیں کرتا تھا جی اور برائی سے روکتا تھا میں وہ برائی کرتا تھا یہ جواب خیامت کے دن دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہم کو بتایا ہے تو تویز دعوت کے ترسے سے اللہ کا عذاب آتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تو ہم کو چاہیے دعوت کا کام جب تک ہم اس ملک کے اندر نہیں کریں گے ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوں گی ہماری پریشانیاں کا علاج یہ نہ سمجھے مالدار بن گے تاجر بن گئے پولٹکس میں چلے گئے پارلیمٹ میں سیٹیں مل گئیں اس کو جیتا دیئے یہ سب مشکلیں حل نہیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے مشکلوں کا حل آتا ہے ہم جس کو سمجھتے ہیں کامیابی ہے وہ کامیابی نہیں ہے اللہ نے کیا اولائکہم المفلحون جو کہ اللہ کی راستے کی طرف اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں انہی کے لئے کامیابی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اور اللہ تعالی نے سور آل عمران کے اندر یہ آیتیں ہم کو بتائیں لہذا میرے بھائیوں آخرت کے فکر کرو اپنے بچوں کے فکر کرو قیامت کے دن آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے ہر آدمی اگر اپنے گھر کا خیال کرے گا تو الحمدللہ ایک دینی ماحول پیدا ہو جائے گا اور ہمارے بچوں کی اصلاح ہو جائے گی بچوں کی اصلاح کے لئے ماحول کے لئے اچھا ماحول بھی ہونا چاہیے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ صاحب ہمارے ہاں بہت سارے ہندوانا رسم ہیں فلاہ ہیں فلاہ ہیں اس کی وجہ کیا ہے جس ماحول میں ہم پلتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے جس سوسائٹی میں ہم لوگ پلتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے جی ہمارے ہاں بعض نوجوان اب سمجھے کہ صاحب ہندو وغیرہ سے دوستی رہتے ہیں نا وہ بھی ایک ماحول ہے وہ بھی ایک دوستی ہے کبھی وہ مندر کو بلائے گا تو مندر کو چلے جائیں گے وہاں جا کے بھی کہیں گے دیکھو پوچھا کرو یہ ہوگا ہو جائیں گے صحیح ماحول ہونا چاہیے مدینہ کا ماحول دیکھو وہ اسی تھا نا مدینہ کا ماحول میں کوئی گنے گار نہیں کوئی بگارنے والا نہیں منافقین تھے ضرور مدینہ میں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھولی بتا دیا کہ یہ منافقین ہیں اور فلاں ہیں اللہ نے بتا دیا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے اللہ نے کہا نہیں یہ مومن نہیں ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں تم کو تو سوسائٹی اگر ہماری اچھی رہے گی ٹھیک گھر کی سوسائٹی اچھی ہے ماں باپ نماز کے پابند ہیں بچے بھی نماز کے پابند بنیں گے ورنہ ماں باپ غلط ہیں تو بچے نماز نہیں پڑھیں گے بچے نماز کو نہیں جائیں گے اسی لئے کہا گیا نا کہ دعا کرنا چاہیے اپنے نیک اولاد کے لئے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررات آئین اللہ ایسی اولاد دے ایسی بیوی دے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں کس سے ٹھنڈی ہوں گی زیادہ مال کمانے سے ڈالر کمانے سے نہیں جی دینداری کو دیکھ کے کتنی ٹھنڈک ہو جائیں گی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے ویسے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے سوسائٹی یہ تو گھر کی سوسائٹی ہے جی گھر کی سوسائٹی ہے گھر کے اندر رہنے والے سب نماز جی سب نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں حلال حرام کی تمیز ہے کوئی بوری چیز آتی ہے حرام چیز کھاتے نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے بھوگے رہ جائیں گے تو گھر کا ماں ہو لے جی پھر اسی طرح جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس محلے کے اندر بھی نیک لوگ اگر ہیں تو بڑی مدد ملتی ہے ہم لوگ بھی نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں ایک محلے کے اندر اگر سمجھو کہ دو سو آدمی ہیں مرد لوگ دو سو ہیں سبھی نماز پڑھتے ہیں ایک چار آدمی نماز نہیں پڑھتے ہیں شرم آئے کی نہ اس کو اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد یا جنازہ بھی میری نہیں پڑھیں گے میرے شادی میں بھی نہیں آئیں گے اور میری مییت کو بھی نہیں آئیں گے کیا ہوگا ماں ہول بھی انسان کو بناتا ہے جیسے سوسائٹی میں رہیں گے ویسے سوسائٹی کا اثر ہماری زندگی میں بھی پڑھتا ہے اسی لئے آدمی کو چاہیے اپنے گھر کو کہیں خریدنا چاہتا ہے آئیسی جگہ خرید ہے جب مسلمان ہو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے سب کافی لوگ ہیں مسجد ہے نہ کچھ ہے تو آئیسی صورت میں بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے آئیسی صورت میں آدمی دین سے دھور ہو جاتا ہے اس لئے دینی ماحول میں رہنے سے ہماری اصلاح ہوتی ہے اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں تو میں کراتا گھر کا ماحول اگر اچھا ہے باپ نمازی ہے تو بیٹے بھی نمازی ہیں ماں نمازی ہے تو بیٹی بھی نمازی ہے ماں باپ قرآن پڑھتے ہیں تو بیٹے بیٹیاں بھی قرآن پڑھتی ہیں ہر طرح کا خیال کرتی ہیں ماں ہے اگر ہجاب کرتی ہے برخہ پہنتی ہے تو بیٹیاں بھی پہنیں گی ورنہ اگر نہیں تو پھر وہ بھی ایک مسئبت ہو جائے گی جیسا کہ ابھی آپ نے سنا حافظِ قرآن ایسی بھی ایک لڑکی جو ہے جا کے دین سے بدل گئی کتنے لوگ ہیں جی ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو مسلم بچیاں ہیں نان مسلم سے شادی کرتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ ایک وجہ تو یہ کہ جہیز کا جو معاملہ ہے بہت خراب معاملہ ہے بہت ساری لڑکیوں کے شادیاں نہیں ہوتی ہیں جاہے اس کے دینے کا آسطہ کچھ بھی نہیں ہے پڑی پڑی رہتی ہیں آخر ان کے اندر خواہش پیدا ہوتے ہیں شادی کی کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں ابھی میرے خیال میں ایک دس گیارہ سال پہلے یہاں ٹامیل نادو کے اندر جو بچیاں نان مسلم سے شادی کی ہیں ان کے ایک عدد آئی تھی کہاں کہاں کتنے ہیں سب سے زیادہ تیرچی اور سیلم میں بتیس ہزار بچیاں مسلمان بچیاں نان مسلم سے شادی کی سبحان اللہ نعوذ باللہ سوچ آپ نے سیلم اور تیرچی مدراز کے اندر بھی کچھ محلہ اسے ہیں وہاں اکثر بچیاں نان مسلم سے شادی کر کے رکھی ہیں بہت ساری بچیاں ہیں ایک دو نہیں تیر کر لیتے ہیں بچی اگر مسلمان تھی اب نان مسلم سے شادی کر لی تیر کرتے ہیں بچہ پیدا ہوا تو ہندو نام رکھ بچی پیدا ہوئی تو میں مسلم نام رکھوں گی فاطمہ عائشہ عیشہ کرتے ہیں جی چند سال پہلے کا واقعہ ہے اس محلے میں جا کے جاں مدراز میں یہی پتالم سے قریب ہے محلہ وہاں جا کے سب غریبوں کی بستیاں بڑی بستی ہے وہاں یہ مسیبت ہے جا کے وہاں تخریر کی گئی سب یہ شادی سب جائز نہیں ہے حرام ہے فلاں ہے تو اس چند لڑکیوں نے کہا ہم کو کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرا دیجئے نا کوئی ہم سے شادی نہیں کرتا ہے سب جہیز مانگتے ہیں اور یہ لوگ دیکھو جہیز وغیرہ کچھ بھی نہیں مانگے ہم لوگوں نے ان سے شادی کر لی ہم کو سکون ہے دیکھئے ماحول کیسا خراب ہے ماحول اگر خراب ہے تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو دینی ماحول انتہائی خطرناک ہے ہمارے ملک کے اندر اس لئے ہم لوگوں کی پریشانیاں بڑھتے جاتے ہیں تو مسلمانوں کی مشکلات کا حل دعوت دین میں ہے چاہے مسلمانوں کس لہا کیجئے چاہے تو نان مسلم کو ہدایت کے لئے بھولائیے توحید کی طرح بھولائیے ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری پریشانیاں دور ہوں گی ورنہ تو ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی بڑھتے جائیں گی یہاں تک اللہ نہ کرے وہ زمانہ بھی آئے گا کہ پوری بستی کو اللہ تعالیٰ تہوبالہ کر دے گا جیسا کہ لوت علیہ السلام کی بستی کو اوپر تک فریشتے لے کے اوندہ گرا دیئے ویسا ہوگا جی دعوت کا کام چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے کوئی معمولی گناہ نہیں ہے لیکن ہم کو اس کا حساس نہیں ہے کہ خیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اس لئے کہ غیب کے متعلق اللہ نے کہا یؤمنونا بالغیب اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم ہے جنت ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں ہم کو ماننا پڑے گا چونکہ بہت دور ہے خیامت سوشتانی آدمی جلدی جو ہوتا ہے اس کا خیال کرتا ہے فائدہ ہو گیا تو جلدی خیال کرتا ہے بل تُؤثِرونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَتُ خَيْرُونَ وَابُقَامَ تم کیسے لوگ ہو جی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو جیسے تعلیم حاصل کرتا ہے کوئی آدمی دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا سواب کام ملے گا خیامت میں ملے گا جی اتی نماز پڑھتے ہیں نام لوگو کب سواب ملے گا خیامت میں ملے گا دنیا کی تعلیم حاصل کریں صاحب روزانہ کی مزدور اگر روزانہ کا کام کرتے ہیں صاحب روزانہ صبح سے شام تک کام کرا مزدور تو اس کو ہزار روپیہ مل گیا جی آٹھ سو روپیہ مل گیا فورن مل گیا کمپنی میں کام کرتے ہیں مینہ ہوتے ہی مل گیا جی چالیس ہزار پچاس ہزار تنخواہ مل گئی اس واسطے جلدی جو ملتا اس کو لینے کوشش کرتا اور جو آخرت میں ملنے والا ہے اس کا خیال نہیں کرتا آخرت پر ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے پختہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے ہم کامیہ بھی حاصل کر سکیں اور ہماری پریشانیاں دور ہوں یہ ساری باتیں ہیں لہٰذا میرے بھائیوں دعوت کا کام کرو یہ جو ہجی ڈبلیو سی ہے آپ کے سامنے یہی کام کرتی ہے آپ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ جڑ کر رہیے ان کا ساتھ دیجئے اور ان کے لئے کچھ بھی مدد کیجئے کتنے لوگوں کو رکھ کے کیا کیا کام کرتے ہیں یہ ایک صورت تو یہ ہے کہ صاحب آدمی کو دعوت دی جائے ان کے لئے قرآن دیا جائے یہ پڑھ کر دیکھو اس کے اندر کیا باتیں ہیں کتنے لوگ ایسے ہو جائیں گے اسی طرح یہ بھی ہے جو لوگ اسلام خبول کرتے ان کی تربیت نہیں ہے ان کی تربیت نہیں ہے من نڈی میں ایک سنٹر ہے جو بھی عورت مردی اسلام خبول کرتے ان کو وہاں رہا کر سمجھاتے اسلام کیا ہے کئی سے ایک شلٹر ہے ایک سایہ ہے ان کے لئے وہاں رہتے ہیں اور اس کے بعد ایمان جب مضبوط ہوتا ہے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں علم دللہ ویلور میں بھی ایک اسلامی سنٹر ہے وہاں جو آدمی اسلام خبول کرتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ ان کے لئے چھوٹے گھر بھی بنا کے رکھے ہیں آتے وہاں یک سال رہتے دو سال رہتے پڑھتے ایمان شکھ جاتے اسی طرح کئیرلا کے اندر بھی ایک بہت بڑا سنٹر ہے لیکن اس میں صرف پندرہ دن اسلام سمجھا کے ازانی سے دینا فولان ایسار پڑھنا سمجھا کے ان کو بیج دیتے اس ملک کے اندر کوئی شلٹر نہیں ہے یہاں تو الحمدللہ تمیل نادو وغرا کے اندر پھر بھی غنیمت ہے حالات کہ صاحب کچھ لوگ جو ہے مسلمان ہوتے ہیں لیکن باہر کے لوگ یوپی بیہار وغیرہ کے یہ ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے اس کی جان خطرے میں مار کے ختم کر دیتے ان کو جان لے لیتے بچی ہو کے بچہ ہو لڑکا ہو کے لڑکی ہو اتنی خطرناک حالت ہے ویسے تو یہاں نہیں ہے اس لئے ہم کو دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنا چاہیے ان کا ساتھ دینا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا مسیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرے گا آخرت پر یقین رکھئے سوچئے کہ ہم کو آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کتنی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے اللہ کے سامنے پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دو جوانی کیسے گزارے جی نماز پڑھے اطاعت کرے فلاں کرے پھرا زندگی کیسے گزارے جوانی بھی زندگی بھی اور پھر کہا کہ سب مال کہاں سے کمائے کہاں خرچ کرے سوچ کر دے کہ سارے جواب ہم کو دینا اللہ کے سامنے جو کچھ دین کی باتیں تھی اس پر عمل کرے یہ بھی جواب دینا پڑے گا آخرت کا حساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا ہماری زندگی صدر جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت و تبلیغ کرنے کا حوصلہ دے ہمت دے اور اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کے اللہ تعالی ہمارے اندر وہ فکر پیدا کرے ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی اصلاح فرمائے دین کے ساتھ جوڑ کر ان کو رکھے اللہ تعالی ان سب کی جو دین کی حفاظت کرے اللہ تعالی ہم سب کو دعوت و تبلیغ کا جذبہ اور شوق پیدا کرے تاکہ ہم لوگ بھی کسی ایک آدمی کے ہدایت کا سبب بن جائیں گے تو وہ ہمارے لئے بھی جہنم سے نجات کا سبب بنے گی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو خبول فرمائے اور یہ ایج جی ڈبلی سی والے جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کریں اور آپ کو مجھے بھی ان سب کا ساتھ دینے کہ اللہ توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانانی الحمدللہ رب العالمین سبانک اللہ